وہ بھی لاگو ہو سکتا ہے اور اس پر آپ کیا گئے گفت گو ہے اس نے کتنی کتنی باتیں کی میں کہتا ہوں پوزیشن مجھے نہیں کہنے کی ضرورت جب عمران خان کو اب یوٹرا لیتا ہے تو اس کو آئینہ دکھا دیا جاتا ہے اس ملک میں نہ وزیر اعظم ہے نہ وزیر اعظم کی کرسی ہے نہ کوئی اس کو بتائے نہ کوئی آپ دیکھ لیں آپ دیکھو لیبیا اپنا اس پہ ہمیں ملیشیا نے کتنی عزت دی ترکی نے عزت دی ہمیں متحد دورہ کینسل کر دیا اور دیکھو ملیشیا کے ساتھ انڈیا نے تجارت ختم کر دیا ہماری وجہ سے اب ہم اتنے موسم خوش ہیں ہم اتنے ہیں ہماری خارجہ پلیسی ہماری ٹھیک ہے یہ سعودی عربیہ نے ہمیں منع کر دیا کہ اس اوٹیل دے رہا ہے ہمیں بھیک دے رہا ہے ہم خیرات لگتے ہیں ہم جا کے وہاں سے تعلی روٹی لے کے آتے ہیں اس لیے پیچھے چلے گئے پوری دنیا پہ ہماری جگہ انسائی ہوئی ہے اور ملیشیا کی عوام پہ وہ کتنی تکلیف والی بات ہے اور ترکی میں صدر صاحب کا بھی بیان پڑھنا تھا تو یہ کوئی پالیسی نہیں ہے یہ حکمران نہیں ہے یہ ایک چیڑیوں چونچوں کا مربع ہے یہ چاند تھگوں کا ٹولہ ہے نہ حکمران ہے نہ ان میں غیلہ حمرانوں کی بات پہ وزن ہوتا تھا بردباری ہوتی تھی وہ قائم کرتے تھے ہمیں اور وزیر حضم اس پہ سچ بولتے تھے یہاں صرف جھوٹی جھوٹ ہے سوٹی جھوٹی ایک جھوٹوں کا جھوٹ ہے اور ان جھوٹوں کے اوپر کوئی اتبار نہیں ہے ملک مہنگئی دلدل میں آئے مسائل میں پھسا ہوا ہے ہر طرف پاکستان کہاں بس رہا ہے مگر ان کو خیال کرنا چاہیے جب یہ خود کہتے ہیں کہ ہم قانون کی حکمران ہی لائیں گے آئین کی حکمران ہی اپنے منشور میں باتیں کرتے ہیں آج عمران خان جو ہے نا پھر وہ کرتے ہیں تو اس کو تو ہم مزاق سمجھتے ہیں اس سے تو جو بچہ ہے نا جو میں کہتا ہوں کہ ایک سال کا چھوٹا بچہ ہے جو ٹافیاں کھانے والا عمران خان سے وہ بھی کئی درجے بہتر ہے وہ بھی سچی بات کرتے ہیں